اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تُم پرہیزگار ہو جاؤں متقی ہو جاؤں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤں غناہوں سے بچنے والے بن جاؤں اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤں روزہ ایک پریکٹرس ہے ایک مجاہدہ ہے ایک جد و جہد ہے جد و جہد کس چیز کی اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد سوم کا نوبی معنی ہوتا ہے رک جانا حلال رزق سامنے پڑا ہے حلال مشروب سامنے پڑا ہے حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا اللہ کی رضا کے لئے رکنا اس کا نام روزہ ہے سوم کا معنی رکنے کے ہیں پریز کرنے کے ہیں بچنے کے ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے تو رب فرماتے جب جائز چیز ہے تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کہ نہیں کھا سکتا تو انہیں رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے جائز چیز کے لئے تجھے حکم ہے میں کہوں تو کھائے گا میں کہوں تو نہیں کھائے گا میں نے حکم دے دیا جائز ہے روٹی ہے کھانا ہے گوشت ہے تیری فریج میں پڑا سارا کوئی ہے تو با اختیار ہے موں میں دانت بھی ہیں حضم کرنے کو حازمہ بھی ہے بھوک کی شدت بھی ہے پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا روزہ را کے لئے اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا غیبت نہیں چھوڑی برائی نہیں چھوڑی اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہہی کا رکا ہے جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں روزہ رکھ کے دگا کر رہا ہے روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے کم máپ رہا ہے تول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے رشوت لے رہا ہے فرات کر رہا ہے حرام کا مال کٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو دس دیکھیں بھی پکا دیں گے وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا تھا جب تو وہ بجائی نہیں لا رہا مقصد روزہ ہی تو حاصل لالکم تتکون روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تو پریزگار ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں دو عورتیں آئیں یہ چیزیں کھال ہو کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے حضور رکھا ہوا ہے روزہ سہری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا شام تک بھی نہیں کھائیں گی محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو الٹی تو کرو کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے پھوٹیاں بھی نکلیں نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی چوہلی نہیں کھائی خموش ہو گئیں گردنیں جھو گئیں نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے کس طرح کا روزہ ہے کہ ساو روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کر رہے ہیں ترابیاں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلہ ہی نیک ہوں باقی تو محلے میں کو پڑھتا ہی نہیں یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کوئی نہیں سمجھا لال لکم تتکون روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کھانے بھی سے رکھا ہے پینے سے بھی رکھا ہے عمل زوجیہ سے بھی رکھا ہے پھر وہ جھوٹ سے بھی رکھے غیبت سے بھی رکھے بدنگاہی سے بھی رکھے حرام خاری سے بھی رکھے رکھے ساری چیزوں سے یہ مطلب یہ کہ روزہ کی آلت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکے دار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کے یہاں ہمارے آلے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے بڑے بڑے کج کلا سائب جبہ دستار بڑے بڑے سائب بصیرت آئیمہ فقہہ علماء زعامہ نکابہ سوہیہ اولیاء غوث کتب عبدال اعتاد کتب الکتاب جانے کون کون آئے علماء آئے مفسرین آئے محدثین آئے گزر گئے ہم تو خاک نشین لوگ ہیں تھوڑا کام کرنے والے تھوڑی صلاحیت رکھنے والے لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں ساتھ دوسرا دوسرا نہیں کرتے یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شبال سے لے کر شابان تک گانا سنایا جائے گا شابان سے لے کر شابان تک ناج گانا کیا جائے گا شابان سے لے کر شابان تک دھما چوکڑی ہوگی رمضان آئے گا تو عدیثیں سنائی جائیں گی رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے ایکٹر مذہب سکھائیں گے یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پیلو پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد باتنا شروع کر دو یہ بانج نہیں یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندہ گانا نہیں نکلے گا پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا یہ کونسا مذہب ہے جو بیبیاں سکھا رہی ہیں یہ کونسا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے عالی حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے ملاد بھی سنے ناد بھی سنے مرد کے لیے جائز نہیں مرد کو مرد سکھائے گا عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی میں شک آپ سے میرے فتوہ دی دیئے کہ چھوٹی سی مرچد میں بیٹھ کے چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی اور وہاں تو اتنے اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ غلط ہے تو صحیح یہ کیسے ہو گئے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی دوسری نظر شاہفت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لئے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو کسی کے لئے عورتوں کے بیٹھ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں لیکن کتہ بلکل ناپاک نہیں ہوتا کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے یا کتہ گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے کل ناپاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پشاپ میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا ہو پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر مہرم عورت کا وجود تیرے ساتھ اکرا جائے تو برا ہے اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ اور گمبت کے معاملے میں فتوہ دینے والے یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتوہ دینے والے اور بڑی بڑی پاتے کرنے والے خموش کی ہو گئے رب فرماتا ہے یہودیوں اور عسانیوں کو دوست نہ بلاؤ یہ تمہارے دوست ہو سکتے یہ تمہارے سجن ہو سکتے جب عرش کا مالی کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا دوسرا دوست ہو سکتا کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا کوئی گوئیہ مذہب نہیں سکھائے گا حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے گیارہ بارہ سو سال پہلے وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پریزگاری کا تھا کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو بغیر پردے کے بغیر ہجاب کے بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور ہجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں حضرت جناب بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بسری ہو اور سیکھنے والی رعبیہ بسری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا حضور پھر عالم کون ہوتا ہے فرمایا پڑھو قرآن انما یخش اللہ من عبادہ العلماء فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے پریس کا وقت ہے تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے میری منت ہے آپ ازراب کوئی شو نہ دیکھے عورت کا تو پردہ ہے تو ہمیں تو تماشیے پہ لگا دیا گیا عجیب قسم کے اکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے ہیں میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلی ویزن بند رکھیں کیا چیز کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف تمت جو رکھیں وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے چھوڑے گونیوں سے دین سکھا جائے گا آپ ہمیں کوئی سکھوانے یہ پکی توبہ کریں سویرے آئیں آئیں آکے دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن عیاس فرماتے میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھوپ چھپا کے جمعہ پڑا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی حرش ہے غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکائے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑا کرتا تھا وہ میرے آتے بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تبارک کا مطالعہ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیئے پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھلاوگے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے تو روزے کا معنی رکنا ہے روزے کا معنی بولیے روزے کا معنی رکنا کس سے جھوٹ سے قیبت سے بدی سے بدنگائی کھانے پی روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے گریبوں پہ میرا تو کامی محنت مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے صحابہ کے زمانے میں دفتر ہوتے ہی نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو ایسی میں بیٹھتا ہے تب تو ایسی تھے ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق علی اللہ تعالیٰ انہوں سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونٹ چڑھنے جاتے تھے تو چراغہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آتوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے در حسول پہ کھڑے ہوکے عرض کرتے مابوبہ دیل نہیں بھرا دیل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہے جذبہ تھا طاقت تھی آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دے نا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے اور دعا کرے اللہ آزمائے سے محفوظ فرمائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی ہوئی آلہ غزائیں پکی ہوئی پڑی ہیں عرش کا مالی کہتا ہے میں ترے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا قانون بند گیا میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہیں بوتل لگی ہوئی ہے گلو کوز کی گزارہ چال رہا آلہ غزائیں پڑی ہیں لاکھ اور روپے یا تجوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہے لیکن میرے مدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا او میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے زبان نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چالنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تُو کیا کرے گا فرمایا سہو متسہو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا اللہ تندرستیاں دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہی مند دیتا ہے اللہ ہی مند دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے اببا جی کو کہتا اببا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہنے پتر روزہ کی آنڈا ہے روزہ کنوں کو جاندہ ہے روزہ اپنی جگہ آتے ہوئے مزدوری اپنی جگہ آتے اور کئی دفعہ میں نے فرمال لگے میں نے یاد سمجھ کوئی نہیں لگ دی پتہ نہیں روزیاں چلا طاقت کی تو دے چھڑ دے نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کرید ہے بھائی سو متسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت اتا فرما دے جا رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں یہاں عجیب آلات ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ بانے ڈونتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹلا گیا تھا تھوڑا سا خون نکل ہے سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ ذرا مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَئِنْ زَكَاةِ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ السَّعُومِ فرمایا ہر شے کی زکاة ہوتی ہے وجود کی زکاة روزہ ہے روزہ رکھو جسم کی زکاة نکل جائے فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواہ کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی مسواہ کو علی سنت زیادہ پناتے ہیں لو فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہان نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتے ہیں کیا کیا ایک بولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ ہے غافل ہو جاتا ہے فاقہ اور حکیم آتیبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جی سازمی کا اس کا حفظہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑتی ہے دماغ ڈونتے پھر نہ روٹی کی در سے آج اچھی ہے گھر میں نے پکی تو ہٹل چلے جانا کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے سات آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی ایک آنت ہے کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے کم کھانا ہے دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لئے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لئے نبی پاک مانگ کے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے تو میں حضرت عمر سے ابو بکر سے عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں مجھے بھوگ لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلا دیں ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھا ہو صرف تمہارا کتب کھانا نہیں کھلا ہونا چاہیے تمہارا دسترخان بھی کھلا ہونا چاہیے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کلے اور روٹی زیادہ کھلائے جو روٹی زدہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لیں روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے کھلانا سنت ہے زیادہ کھانا آئے اس میں بھی فرق رکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کوئی نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے ابو رہرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو انہیں کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخان بچھا لیتے کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا اور ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی چلو در رسول پہ چلتے آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چہرے دیکھے کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا آفتہ ہو گیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ اے مومن کا بے ذریع سے نہیں بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی وجہ کوئی اور بنی ہے رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں یہ زیادہ کھانے کے لیے یہ بینک مائلس کے لیے گرم ہے لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے روٹی کا تو روکریم کا وعدہ ہے جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں پجاروں کوئی نہیں روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے اس کا وعدہ ہے فرمایا حضور نے تین دن بیٹھ گئے چلو میرا بے تکلق صحابیہ عبالحیس منساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پا خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے نہیں چاہیے خوش ہوتے تھے شعبہ کے ماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت عبالحیس منساری کے گھر گئے نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لا کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی کو کہنے لگے روٹی تیار کر ادھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سالن بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پڑھڑتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے آت میں کوئی چیز تھی زور سے زمین پہ ماری کا مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرما نے لگے عمر وہ مالک ہے نا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے کم کھائیں اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا صویرے درس پہ آو کہتے نین بڑھی آتی ہے صویرے دوست پہ رہے پڑھ کے سویا کرو کہتے شاہب نین بڑھی آتی ہے فجر کے بعد یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا شہری کا کھاتے جا رہے ہیں سوٹ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں جماعت کا سواب چھوڑ کے سو جائیں گے بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی یا فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معشر الشباب او جوانوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت نہیں طاقت تو روزے رکھو حضور روزے سے کیا ہوگا فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا شیطان وسوسان دوزی نہیں کرے گا آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے مشکل ہو جائیں شادیاں دیر سے ہوتی ہیں ماں باپ آپ کے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرما بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا تو ماں باپ چھپے ہیں دوسرا شادی مشکل بڑی یا مہنگی بڑی اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے نفسانی قوتیں کچھ لی جائیں گی کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوگا تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی دین کی اور دوسرا میرے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے رضا اللہ زیادہ سے اللہ جزا دے وہی دعا آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے بھائی سنیں حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے بڑی پیاری حدیث ہے فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے رمضان اور اللہ اکبر کس طرح نبی پاک فرماتا ہے رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنسا رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے ہم نہ بڑا کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں ہم یقین کریں وہ تیس سال قرآنے کھاتے کھول کے لے آتا ہے ساری راہ ڈونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکل گئے پڑھ لیتا ہے قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے قرآن پاک اببہ جی کہا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں کہتا ہے دو قرآن پاک داست قرآن پاک یہ باتیں بتانی نہیں چاہیئے کرنی نہیں چاہیئے لیکن کیونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں میرے شاگردوں سے پوچھیں یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ درجلوں طلبہ ہیں اساتذہ ہیں میرے پیر بھائی ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کو کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنے میرے شاگردوں مرید مجھ سے کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا صورت فاتحہ پڑھ کے دینا میں نے اپنے اببا جی کو سواب دینا ہے پوچھ لیں کسی سے کسی سے نہیں کبھی کہا کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں میں اس کو ناجائز نہیں کہتا پڑھوانا چاہیے لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو میں نے بخشنا ہے اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پر روٹین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے عسان کی ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کتنا نالائک ہوں میں کہ میں ایک مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسان نہیں کر سکتا میرا یہ طریقہ ہے ذاتی میں قدگن نہیں لگاتا میرا ذاتی طریقہ ہے الحمد سے شروع کرو اور دو صورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ یہاں بیٹھ کے احسانِ ثواب نہیں کرنا ختم نہیں دلانا ساتھ لے جاؤ قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو اور جو قرآنِ مجید پڑا ہے ان کی روح کو وہاں احسان کرو اوہ بھائی اولاد جب ماں باپ کے لئے پڑتی ہیں تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضانِ مبارک میں میرے لئے ستو ضرور بنانا فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ میں بھی قرآن پاک پڑتا ہوں ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو میں بھی کرتا ہوں بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآنِ پاک پڑھو اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل سواب عطا فرماتا ہے فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل سواب جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل سواب حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب عطا فرماتا ہے قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب دیتا ہے دیکھنے کا بھی سواب رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے کھل کے پڑھے اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے اگر تیری بیٹی پڑھے کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے تب بیٹا قرآن پڑھے چاہے ناظرہ ہی پڑھے جس کی بیٹی پڑھے زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ نے فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اللہ کا غزب برس رہا تھا جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کلے ہوئے تھے رحمت برس رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارز کرنے لگے مولا تو بینیاز ہے میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا ابھی رحمت برس رہی ہے جناب عیسیٰ کہتے ہیں آوازِ خدا بندی آئی عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا پاپی تھا مجرم تھا خطاکار تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا آج میں چار ساڑھے چار سال کا ہوا ہے مکتب میں گیا ہے مدرسہ میں گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے عیسیٰ مجھے بطلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان الرحیم کہنا نہیں آتا وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اسی زمین پر اس کے باپ کو عذاب دوں فرمایا اس نے ایک بار رحمان الرحیم کہا ہے میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے نور سے بھر دی ہے قبر برکت سے بھر دی ہے اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں دیکھیں نا امام اعظم ابو نیفار رمضان میں اک سٹھ قرآن پاک پڑھتے تھے کتنے سٹھ ٹیک اللہ ہوا ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا ایک رات کو پڑھتے ایک ترابی میں پڑھتے ایک سٹھ قرآن پاک امام صاحب پر آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیئے سارے وظیفے میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رمضان سارا قرآن پاک سارا رمضان اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک اگر لوگ نراز نہ ہو تو محفل نات ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں اور ناتیں ہم نے زہو کی نہیں بنایا زہو کی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا اس لیے کہ قرآن علماء فقراء ان کو ہم تیاری نہیں کر رہے ہم تو ایکٹر پال رہے جو پیسے لیتے ہیں نات خانی کے ماذا اللہ او میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نات نہیں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس یہاں پا گئے کہنے لگے یہ اممہ جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق وط لائیں اممہ جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو کالا خلق وحل قرآن سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے یہ ساری نات ہے یہ ساری نات ہے اس نات کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے اتنا راش میں اپنے نات میں اتنا تراوی پہ کیوں نہیں ہوتا اور ملت کا جوان یاد رکھے بوڑے تراویہ پڑھتے ہیں ضعیف تراویہ پڑھتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے تراویہ پڑھتے ہیں بیمار بوڑے تراویہ پڑھتے ہیں جوان وہاں چونک میں کھڑے کیا جوانی اس لیے ہے چونکوں میں کھڑا ہوا جائے کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو ڈائی گھنٹے کھڑا رہے تو شناکتی کاٹ کے دفتر تو کھڑا رہے پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے توڑ نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا میرے معبوب نے فرمایا من کاما ایمانا واحتصابا غفرالہ ما تقدم من زمب فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا راتوں کو عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا نوجوان ارادہ کریں پروگرام بنائیں انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھوانا بھی ہے سننا بھی ہے انشاءاللہ قول یہ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی مت کریں دلیری کریں آکے کھڑے تو ہو اللہ توفیق اطاع کرے گا پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں تو روزہ کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے غمخاری کریں ہمارے زمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک تو غریب آدمی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانکہ ہی گزارہ کرنا چاہتا ہے اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں فاکہ کشی پیدا کریں اوصلہ پیدا کریں تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھیں غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے تولنیاں نکلتی ہیں رمضان میں جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے میں بچے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف دھانچائی ہوگا اتنی بھیانک صورت میں آئے بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر کبھی سوال نہ کر اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں یہ بات درست ہے کہ غریب سیانہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے اکل بھی نہیں ہوتے جس کے گارکار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ جس کے گاروون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا جس کے گار میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے جدے کاردانے ہوتے کملے بھی آ اس کے سیانے ہو جاتے ہیں تو چوزری صاحب سیٹ صاحب نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں کھڑے ہو کے فوٹو کے جاتے ہیں فیس بک پہ دیتے ہیں اور ایک ایک کٹے کا تھیلہ اور دس اخباروں میں فوٹو اللہ سے ڈرے رمضان ہمدردی کا مہینہ ہمدردی کا غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو دونڈ کے اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخان پر بٹھا کر اپنے سات افتاری کرایا کرتے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو کون جی چیز جو تمہیں میں تھوڑا سا بے باک وہ بعض دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ایک دوست مدرسے میں گی دینے آئے ایک دفعہ تو وہ والا گی دے گئے جو سب سے سستا تھا تو میں نے کہا آپ مجھے دیانت داری سے بچائے آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو انہیں نہ رکھے ہوئے کیا وہ والا گی اللہ کے رستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں کہتے ہیں جوڑ لیں کے مولی ساتھ اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تُو نے اور تُو نے اس کا ترجمہ اُلٹ کر لیا ہے سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازے رسول پر جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگ دے کا بھلا ہو خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں جوتے بیجنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں کپڑا بیجنے والے کپڑے کا ریٹ ہے درزی صاحب بھی ریٹ سستہ کریں دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ ہے حکیم صاحب پیسے کم لیں ڈاکٹر پیسے کم کریں حکومت نرخوں میں کمی کریں اور یہ کام اجتماعی طور پر کریں میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے اس میں غمخاری کرنی ہے دوسرے کا خیال کریں اصحار کریں قربانی کریں یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں ہر آدمی کہتا میرا سیزن آ گیا ہے توجہ بڑھائیں خیال کریں غمخاری کا مہینہ ہے اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ ہے تو جس آدمی کے ساتھ لیکی کرنی ہے وقت پہ کریں کسی غریب کو پیسے دینے ہے کپڑے دینے ہے تو یکم رمضان کو دیں میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں کاری شاہم نو جوڑا کا دو دیں دے ہو کہنے ستیمی آلے دیں میں کہیں انہوں لاکھ بھی سمجھ تو آڑی سازہ شاہ کہ جنہیں سوہاں کے پاہن آنا لگے اہمی مولوی چودری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے دے کتے لیگے ہیں انہوں دینے ہے ستیمی تو سے دس ستیمی آلے دین کو دردی سیکھیں کے دینے انہوں تین گناہ بھی پیسے دیئے کہنے دے جنہیں باقی نہیں ہونا جنہیں بٹن پر لاکھ دے میرے کلوں کہ تھو جوڑا سیکھیں تو کس دن دیتے ہو کاری صاحب کو کیا مقصد ہے پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے تو بھئی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے جب وہ استعمال کر سکے غریب کو لوگ فترانہ دینے جاتے ہیں ایت سے ایک دن پہلے تو کیا کرے گا اس کا وہ نہ تو کپڑے خرید سکا نہ روٹی لا سکا بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو رمضان کی نیت کر کے رمضان سے ایک دن پہلے دے دو اللہ رمضان جتنا سواب ہی عطا فرمائے گا رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دن کب لاز وقت تیاری کر میرے کی اللہ حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں اپنے کپڑے بعد میں غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے اپنے گھر کی ضروریات بعد میں غریبوں کی ضروریات اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بیج دیا ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنا بانٹنے والے بنو اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھیجا یہ ذہن بنا کے بعد اور جس کو دینے جائیں ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتا کرنے کی لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت بال کی خال اتارنے کی اجازت میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹریو لیتے تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں تیرا تو فلانا بچا او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا ہاں ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں کہتے ہیں تیرا تو فلانا باہر نہیں گیا ہے گیا ہے لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے کرزوں میں الجی ہوئے ہیں وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے میرے امام شافی کے ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی امام شافی رحمت اللہ بلکہ حضرت غوث عاظم جلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی حضرت غوث عاظم جلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگیا کہنے لگا حضرت جی آپ سب کو ہی دیتے رہتے ہیں ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا ذرا ٹٹول کے دیا کریں تو غوث عاظم جلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دیئے پہلے تو بتا تو مستحق تھا تجھے اپنی عصیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دیئے طاقت تھی کوالٹی تھی تیرے اندر وہ صلاحیت تھی رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تُو قابل ہے کہ نہیں تُو اللہ کے مندوں کی تفتیش کرتا پرتا ہے امام شافی فرمایا کرتے امام شافی فرماتے رب تجھے پرک کے نہیں دیتا ٹٹول کے نہیں دیتا رسوا کر کے نہیں دیتا تُو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے بس پتہ چل گیا وہ ضرورت ماند ہے تو دے اس لیے کہ عجر تجھے غریب نے نہیں دینا عجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ عجر عمل پہ نہیں دیتا اللہ تو نیت کو عجر رفع فرماتا ہے تو نیت دیکھ جاری کس طرح کی تو میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں رمضان مبارک میں چوتھا کام بعد آخری اور چوتھا کام سنیں رمضان میں دین سیکھیں شیطان قید ہوتا ہے زیدہ سے زیدہ اور جب آپ ممیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ذین جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فرش ہوتا ہے اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے شعور کا دین قرار دیا ہے فہم کا دین قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لیں تو وہ ستر عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو اگاہی دیتا ہے شعور بکشتا ہے یہ دین جو ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا دین سیکھیں شعور آسل یہ فقاحت کا دین ہے شعور آسل کرنے کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک ہزار مریض کی یادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمایا گا میرے عرصہ فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ زواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا زواب ملے اسی اللہ کتنا درد رمضان آرہا ہے شیطان قید ہے دین پھیلانے کی کوشش کریں جد و جہد کریں بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو تو پھر کوئی نیند غلبہ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی کوئی بزرگ تھے درویش عالم ان کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے درویش نے عالم نے کہنے لگے بی بھی کیوں نہیں جاگتے جگایا کر بیدار کیا کر اٹھایا کر کہنے لگی بڑی چتوں جات کرتی اٹھتے نہیں بیدار نہیں ہوتے اللہ والے تھے نا کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹ نہ پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی پھر تو چوٹے لگتی ہیں تو لگ جائے پھر میں پرواہ نہیں کروں گی آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے ایک جہنم کی آگ جال رہی ہے اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑی تو آگ لگ جائے گی اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ ہے اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا دھسیٹ کے باہر لا لیکن اس کی نماز قضا نیند بڑی آ رہی ہے صویرے لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے امت کرنی چاہیے دلیری کرنی چاہیے ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوی